بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے ساتھ میں شیئر کریوں بہت مزیدار سا وائٹ کورما کی ریسپی جو کہ کھاتے ہیں آپ شادیوں میں بلکل ویسا ہی ٹیسٹ ہوگا تو چلیں ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میں نے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اٹھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے سب سے پہلے یہاں میں نے لیا ہے آئیل آدھا کپ اور کوکنگ آئیل میں ہم شامل کریں گے پیاز یہ میں نے چار ادر چھوٹے سائز کے پیاز لیے تھے جس کو میں نے چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیا ہے اگر چوپر نہیں ہے تو آپ اس کو ایسے ہی باریک باریک سا کٹ لیں اس میں جائیں گے کچھ گرم مسالے کھڑے مسالے جس میں ایک پیس لیا ہے میں نے جاوی تریقہ ایک پیس لیا ہے میں نے دارچینی کا ایک عدد بڑی علائچی تین عدد لانگ اور کچھ لیے تھی میں نے کالی مرچے اور ایک عدد بادیان کا پھول لیا تھا اب اس کو اچھی طرح سے بھول لیں گے پیاز اچھی طرح سے جب گلابی سا ہو جائے اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا کیونکہ ہم وائٹ کورما بنا رہے ہیں اور تو جیسے ہی پیاز ہلکا سا گلابی ہو جائے گا تو اس میں ڈال دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ ایک چمچ بھر کے یا دو چھوٹے چمچ اور لیسن ادرک کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے جب لیسن ادرک اچھی طرح سے بھون جائے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے چکن یہاں میں نے لیا تھا ڈڑھ کلو چکن اور چکن کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہونے تک ہلکا ہلکا سا جب اس کے اوپر کلر آنا شروع ہو جائے گا تب تک ہم اس کو بھول لیں گے اور یہاں پر دس سدد بادام لیے تھے میں نے دو چمچ لیے تھے چاروں مغس کے جس کو میں نے بھگو دیا تھا نیم گرم پانی میں اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں پر چکن دیکھ لیں ہمارا جو ہے وہ فرائ ہو چکا ہے اس کے اوپر گولڈن سا کلر آ چکا ہے اب یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے اس میں دہیں ایک چوتھائی کپ دہیں کا میں نے اس میں شامل کیا ہے دہیں کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے اور اب اس کو کور کریں گے کور کر کے ہم اس کو پکائیں گے دہیں جو ہے وہ اپنا ہی پانی چھوڑ دے گا یہاں پر یہ دیکھیں چکن ہمارا 80% تک یہاں پر کک ہو چکا ہے ہلکا سو جو اس میں پانی ہے وہ بھی ہم پشٹ کر لیں گے یہاں میں نے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالا دہیں نے ہی اپنا پانی چھوڑا تھا اسے سٹیج پر میں ڈالوں اس میں نمک آدھا چمچ آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ اس میں جائے گی سفید مرچ تقریباً ڈیڑ چمچ سفید مرچ کا اس میں جائے گا سفید مرچ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کالی مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم بنا رہے ہیں وائٹ کورما سفید کورما اور وائٹ کورما میں سوٹ مرچ بلکل بھی نہیں جاتی ہے اور اب جو میں نے بادام اور چاروں مغز کا پیسٹ بنایا تھا وہ یہاں پر شامل کر دیں گے اسے بہت ہی کریمی سا بہت ہی مزیدار سا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور یہاں پر اس میں میں ڈال رہی ہوں فریش کریم ایک پیکٹ میں نے فریش کریم کا لیا تھا وہ یہاں پر شامل کر دیں گے بہت ہی کریمی سا یہ ہمارا وائٹ چکن کورما بن کر تیار ہوگا آپ کریم کے ساتھ اچھی طرح سے اسے بھول لیں گے تب تک جب تک یہ آئل سپریٹ نہیں ہو جاتا آنچ کو آپ نے میڈیوم چوہائی رکھنا ہے اور یہاں پر اسے ہم پکنے دیں گے جب تک یہ آئل ریلیز نہیں کر دیتا اور یہ دیکھیں آئل جو ہے اس میں ریلیز ہو چکا ہے یہاں پر میں ڈال لی ہوں ہری مرچے اور اس کے ساتھ تین عدد میں نے سرخ مرچے بھی ڈال دی تھی وہ بھی اس میں خوبصورتی کے لیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ صرف ہری مرچے ہی یہاں پر ڈال دیں بھیگے ہوئے بادام تھے جن کو سنٹر سے میں نے دو کر لیا تھا اور اس میں ڈال دیا اور یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا وائٹ چکن کورمہ بن کر تیار ہے بہت ہی مزدار سا بہت ہی یمی سا یہ بن کر تیار ہوا تھا جب بھی آپ کے مہمان کھائیں گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور آپ کی تاریخ ضرور کریں گے کہ یہ بہت ہی مزدار سا چکن کورمہ بن کر تیار ہوا ہے چلے جی میں تو اس کو ٹیسٹ کرتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے اور دیکھیں کتنا کریمی ہے آپ اس کو کھائیں اس سیلٹ کے ساتھ انجوائے کریں اور اپنے مہمانوں کو بھی ضرور انجوائے کروائیں اور یہ ماشاء اللہ سے بہت یمی بہت ہی مزیدار سا بن کر تیار ہوا تھا چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا ویڈیو کو فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کھاو پیو مزے کرو اللہ حافظ